ان میرا سوال تھا کہ کیا ایم ڈی لڑکے گیر ایم ڈی کے ساتھ یا گیر مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں تمہاری تو ہو گئی ہماری شادی کی آئی نہیں تمہیں کیا فکر ہے تمہیں شادی کرنی ہے ہاں شادی کتنے ہمار ہو گئی تمہاری سکسٹین سکسٹین ابھی دس سال تو کم از کم اور صبر کرو نا دس سال کے بعد جو تمہیں شادی کرنی ہوگی پھر دیکھنا بات یہ ہے کہ ایم ڈی لڑکوں کو چاہیے کہ ایم ڈی لڑکیوں سے شادی کریں جماعت ایم ڈیا میں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے یہ منع فرمایا کہ ایم ڈی لڑکیاں غیروں سے شادی کریں اگر ایم ڈی لڑکے بھی غیر ایم ڈی لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگے تو ایم ڈی لڑکیاں کہاں سے شادی کریں گی ٹھیک ہے اس لئے احمدی لڑکوں کو تعلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دین کو قائم رکھنے کے لئے اور اپنے لڑکیوں جو ہیں احمدی لڑکیاں ان کا احساس کرنے کے لئے کوشش کرنے چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے ہی شادی کریں ٹھیک ہے اور جو نیکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم شادی کرتے ہو بہت ساری وجہبات کی بنا پر اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں کسی لڑکی کی شکل اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے اس سے تم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہو یا تم کسی دولت مند امیر خاندان گھر کی لڑکی ہے اس گھر کے عمرت کی وجہ سے شادی کرتے ہو یا اس کے خاندان کی بڑائی کی وجہ سے شادی کرتے ہو جو دنیاوی وجہات ہیں بہت ساری ان کی وجہ سے اکثر لوگ شادی کرتے ہیں لیکن آنہ در صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی رشتہ وہ ہے جب تم لڑکی کا دین دیکھ کے شادی کرو اور ایک احمدی لڑکے کو ایک احمدی مسلمان لڑکے کو ایک حقیقی سچے مسلمان لڑکے کو دین دیکھ کے شادی کرنی چاہیے یہ آنہ در صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں ہاں اگر کوئی بعض دفعہ بہت ہی مشبوری ہو جاتی ہے تو پھر احمدی لڑکا غیر احمدی مسلمان سے شادی کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ احمدی نکاح پڑھائے اور جہاں تک دوسروں کو سوال ہے دوسرے جو مذہب بالے ہیں وہ تو کہنے کو تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں لیکن عملا عزت عیسیٰ کو تو اللہ تعالی کا بیٹا سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ شرک کرنے والے بھی ہیں اس لئے صرف یہ کہنا کہ اہل کتاب ہیں اس لئے جہشاتی جائز ہے وہ جائز اس لئے نہیں کہ وہ عیسائی بھی آج کل جو ہیں وہ اس کو اپنا جو امان ہے ان کو یہ ہے تو امان ان کو خدا تعالی پہ نہیں امان ہی چھوڑ بیٹھے ہیں اللہ پہ امان ہی نہیں جب اللہ پہ امان نہیں تو بیسی ختم ہو گئے دہریہ بن گئے یا جو امان رکھتے ہیں اس آئیت پہ وہ شرک کرنے والے ہیں اس لئے ان سے بھی بچنا چاہیے اس لئے بہتر ہی ہے اگر اگر امدی نسل کو سنبھالنا ہے تو احمدی لڑکے کو احمدی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے باقی جہاں تک گناہ اور ثواب کا سوال ہے وہ تو اللہ تعالی نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں انتظامی لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے لڑکوں کو سنبھال سکتے ہیں اپنی لڑکیوں کو سنبھال سکتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو موسیقی موسیقی